پاکستان کوئی خیرات نہیں مانگ رہے آج شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ یہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں ہم پیسے نہیں مانگ رہے ہم مغربی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو پاکستان نے جو تباہی بھگتی ہے یہ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں ہے ہمارا کاربن ایمیشن کے لحاظ سے ایک فیصد سے کم حصہ ہے دنیا میں لیکن ہم سیونت موسٹ ولنربل کنٹری ہیں آج ہمیں جس تباہی کا سامنا ہے یہ ترقی آفتہ اور انڈسٹریلائز دنیا کی غیر ذمہ دارانہ ترقی اور کاربن ایمیشنز کا نتیجہ ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں تو اگر پاکستان کے وزیر اعظم اقوام و تعدہ میں جا کے عالمی ضمیر کو جنجوڑ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے انسلاب زدگان کی مدد کریں چونکہ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے آپ نے ہمیں عطیہ نہیں دینا آپ نے ہمیں خیرات نہیں دینی آپ نے اپنی مورل آبلیگیشن پوری کرنی ہے اور آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو یہ کوئی پیسے مانگنا تو نہیں ہے یہ اپنا حق مانگنا ہے لیکن اس کو بھی متنازع بنانا اس کے اوپر بیان بازی کرنا آخر آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک کے امیج کو تباہ کرنا اور جبکہ پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جوان دن رات ایک کر کے سلاب زدہ علاقوں میں ان بہنوں اور بھائیوں کی بحالی کے لیے انہیں ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دن رات فیملیز کو چھوڑ کے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے جبکہ ہمارے مسلح افواج کے سینئر افسران اور جوان اسی ریلیف آپریشن میں شہید ہو چکے ہیں آپ اس موقع پر فوج کی قیادت کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں آپ کبھی غیر محبِ وطن کا لفظ استعمال کریں کبھی آپ گیدر کا لفظ استعمال کریں آپ کو جرت کیسے ہے کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں کیا سوچتا ہوگا وہ جوان کہ جو وردی پین کے اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہے سلاب زدہ علاقوں میں کہ اس طرح ہمارے ادارے کی پے بیٹ کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور نہ سیاست کے لیے ٹھیک ہے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے جب کوئی ہمارے خاندانوں میں ہمارے قبیلوں میں ہماری محلوں میں ہماری بستیوں میں کوئی مرگ ہو جاتی ہے کوئی ماتم ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ دشمنیاں بھلا کے بھی افسوس پہ بیٹھ جاتے ہیں یا متاثر خاندان کے ساتھ اپنا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اتنی بڑی تباہی ہے پاکستان میں جس نے بیرونے ملک بسنے والوں کے دلوں کو پگلا دیا ہے ہمارے ملک کے وہ لوگ جو حقیقی ازادی کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں وہ اس سنگدلی کا مزارہ کر رہے ہیں کہ وہ ان سلاب زدہ لوگوں کی امداد کو بھی رکھوانے کی کوشش کریں وہ نہ کوئی ریلیف خود کریں بلکہ جو لوگ ریلیف کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیان بازیاں کریں اور بجائے اس کے کہ قوم مل کر اس آفت کا مقابلہ کریں وہ مسلسل تقسیم در تقسیم قوم کو کریں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے آپ جائیں جا کے سلاب کے اندر کشتیوں پہ جائیں گاڑیوں پہ جائیں اور ان لوگوں کو جا کر ہاتھ پکڑیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص کتنا اناپرست ہو سکتا ہے کتنا وہ خود غرض ہو سکتا ہے کہ اپنی سیاست کی دھن میں اتنا اندہ ہو گیا ہے کہ اسے فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے چور ڈاکو چور ڈاکو کون سے چور ڈاکو پرسوں سے پہلے تک وہی چور ڈاکو جو مجھے بھی آپ آوازیں لگاتے تھے جلسوں کے اندر مجھے کھڑا ہو کے عمران نیازی ڈاکو کہتا تھا کس بنیاد میں کہتا تھا پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی حقیقت عمران نیازی کو بتا دی ہے یہ جھوٹے مقدمے قائم کر کر کے جو کردار کشی کی اپنے مخالفین کی ان کو جیلوں میں ٹھوسا اور آج ہمیں تانہ دیتے ہیں آپ معیشت کا آج قوم جو بھگت رہی ہے تیس ارب ڈالر شاید ہمیں اس موسمیاتی تبدیلی کی آفت نے نقصان کیا ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک جو عمرانی تبدیلی آئی تھی اس نے کم سے کم پچاس ارب ڈالر کا ہمیں ٹھیکہ لگایا آج ہم وہ بھگت رہے ہیں جو چار سالوں میں تباہی آپ معیشت کی کر کے گئے ہیں جو مہنگائی کا جن آپ بوتل سے نگال گئے ہیں جو خسارے چھوڑ کر گئے ہیں جو کرزوں کا بوت چھوڑ کر گئے ہیں آئیں آکے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں پاکستان کا جو ڈیویلپمنٹ بجٹ ایک ہزار ارب سے چار سالوں میں گھٹ کے ساڑھے پانچ سو ارب کیوں ہو گیا اگر آپ نے اتنے چار چاند لگائے تھے تو ہمارا ڈیویلپمنٹ بجٹ تو دو ہزار ارب ہو جانا چاہیے تھا قومیں تو آگے جاتی ہیں چار سالوں میں ترقیاتی بجٹ ایک ہزار ارب سے ساڑھے پانچ سو ارب ہو جائے تو یہ ترقی ہے اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی بجٹ کی قسط آخری سمائی میں جاری نہ ہو سکے کیونکہ خزانہ خالی ہے یہ ترقی ہے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جس کا ہمیں تانہ دیتے ہیں اس پہ ہم نے دسکت کیے تھے آج حقیقی ازادی کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی غیرت کہاں گئی تھی کسی باغ میں چرنے گئی ہوئی تھی جب سائن کر رہے تھے آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر تو معاف کیجئے آپ نے ملک کا اجاڑا کر دیا ہے اب آپ رئی سے ہی قصر بھی ختم کرنا چاہتے ہیں شاید یہی آپ کو ٹاسک دیا گیا آپ کے فورن ڈونرز نے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہی جس نے آج سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی پتھر دل کو بھی موم کر دیا ہے لیکن عمران نیازی اور اس کا ٹولہ ہر روز ٹی وی پہ آکر جو سیاسی بیان بازیاں اور جو سیاسی جملے بازیاں اور جو بیرونی امداد کو رکوانے کے لیے بیانات اور مہم چلا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان پاکستان موسیقی 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 موسیقی